ابھی ایک ہمارے میں بڑا کھل کر بات کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی تکلپ نہیں ایک کناڑا کے ڈاکٹر صاحب ہیں آپ سب متعرف ہوں گے ڈاکٹر طاہل قادری صاحب اب ان کی بڑی پرویلم ہے شروع شروع میں یہ آئے میں اس وقت سے جانتا ہوں ابھی تو یہ لوگ منہاجی اور منہاج القرآن سے بھی جڑے ہیں میں وہ شخص ہوں جو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب لاہور کی مسجد میں جمعہ کی خطیب تھے اور لاہ کالج میں یہ پڑھاتے تھے لاہور بس وہاں سے میں جانتا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک کی ساری زندگی میرے سامنے ایک بلکل تصویر کی طرح ہے کہ کہاں کہاں کہتے ہیں اس لئے مجھے کوئی نہ سمجھائے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے کبھی فرصت ہو آکے بیٹھ جائیے سارا نشاہ اتر جائے گا آپ سمجھ گئے میں اچھی طرح واقع ہوں ابتدائی دور میں بہت ٹھیک ٹھاک سے میں بھی تاریخ کرتا تھا میری ایک عادت ہے جو اچھا کام کرتا ہے میں دل کھول کے تاریخ کرتا ہوں اور کسی سے اختلاف ہو تو اس کو موضوع بہت سکرانی بنا لیتا ہے کہ ہر مجلس میں اس کے اختلاف جب وہ ملے گا اس سے پہلے بات انتظار کرتا ہوں خیر اچھا کام کر رہے تھے لوگوں نے عزت دی اللہ نے بڑا فضل فرمایا ان پر بڑی کامیابی ملی لوگوں نے محبت دی عزت دی اسٹیجوں کی زینت بنے وہ اچھے خطابات آئے لوگوں کو بڑی سنیت کو تقویت بھی نو ڈاؤٹ یہ سب ان کے اچھے کام تھے میں بھی تاریخ کرنے والا ہوں لیکن ایک عجیب فکر ان میں آ گئی ایک عجیب خواہش اب وہ خواہش ان کو اتنا بیچین کر گئی ہے کہ آج تقریباً پچیس سے تیس سال ہو گئے وہ جنون نہیں اترا اور وہ بیچینی ان کی استرابی کیفیت ابھی تک نہیں گئی ایک خیال آ گیا کہ مجھے پاکستان کا پریزیڈنٹ بننا ہے قوم کی دیل بھی محبتوں پہ قناعت نہیں کر سکے صبر نہیں آئے نہیں صاحب وہ ہمیں تو شہرت اتنی خواہش ہوئی کہ مجھے پاکستان کا اب معلوم چلا ہے کہ ہندوز پاکستان کی سیاست میں شیعوں کا بڑا تسلط ہے بغیر ان کو ہموار کیے ہوئے آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے اب صاحبی امام بڑے پہنچ گئے کالا کبلہ پہن کے ڈریس پہن کے یونی فارم آپ سوچئے خمینی جیسا غلیس قسم کا رابز آپ سوچئے بہترین رابزی میں آپ سے کہا مطالعہ کیجئے میرے پیارے نہیں معلوم اصل میں رابزیت کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں مال آپ تو اتنی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی گستافوں کو رابزی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ رابزی صرف صحابہ کی گستاف نہیں یہ مکمل گستاف مکمل گستاف میں آپ کو بتا رہا ہوں عجیب ترین غلی زفیدہ رکھنے والی قوم کا نام رابزی اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بات بڑی لمبی ہو جائے گی صرف ایک بتا دو یہ کہتے ہیں نبی سے محبت ہے علی سے محبت ہے تو جس علی سے محبت ہے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے ان علی نے بھی ان پر لانت بھیجئے آپ سوچئے کہ ایسی محبت ہے یہ نبی کی تاجم کرنے والی ایسی قوم ہے یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں ان کے علماء کی کتاب میں لکھا ہو بے احمد تعالیٰ اس فقیر نے ان تین چار مہنوں میں بڑی مہنت کی ان کی بہت ساری کتابیں جمع کر لیئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں لاؤں گا آپ کے سامنے وقت آئے گا تو کہتے کیا ہیں کہ جبریل امی حضرت علی حضرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے میں شباہت تھی کافی ملتا یلتا چہرہ تھا جبریل امی جب آئے وحی لے کر تو ان سے غلطی ہو گئی دھوکہ ہو گیا آنا تھا علی کے پاس وحی لے کر وہ غلطی سے چلے گئے نبی کے پاس اور وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ شیعہ اور سننی میں ذرا سا فرق ہے آپ سمجھ گئے نا کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سا فرق ہے اتنی بڑی توہین آپ بتائیے یہ وحی لے کر آنا تھا علی کے پاس شباہت کی وحی سے جبریل امی کو دھوکہ ہو گیا وہ چلے گئے نبی کے پاس کیا اتنی غلط توہین آج تک کسی نے کیا گروہ زمین پر کسی نے نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں ذرا سا فرق یہ ذرا سا فرق ان کو لگتا ہے تو کیا عظمتِ مصطفیٰ عدبِ مصطفیٰ تازیمِ مصطفیٰ ٹھپِ مصطفیٰ یہ ہمیں تخیروں میں جذباتی باتیں کرتے ہیں کیا مقصد اس کا ایسی قوم کو کہتے ہیں بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ سنیت کے آنکھوں کا نور ہے شیعہ آپ بتائیں یہ ان کی تخیریں ہیں جب چاہیئے ہیں تو میں نے کہا ہے گمراہ تو یوں نہیں کہا ہے دلیل رکھتا ہوں میں بے حمدی تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں یہ فقیرِ شفیق گدائے جیلانی پر اس کے پیرو مرشید حضور سرکار اللہ کا روحانی تصرف ہے کرم ہے فیض ہے کہ میں اپنے سینوں میں کسی کے لیے حسد نہیں محسوس کرتا میرا کوئی اصطلاف کسی کی ذات سے نہیں ہے آپ کی کوئی فکر اگر آپ کی ذات پک ہے مجھے کچھ لینا دینا نہیں لیکن اگر وہ غلط فکر قوم کو گمراہ کرے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھے دفاق مجھے کسی سے کوئی حسد و جلد نہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہے تو دلیل لگتے ہیں آپ بتائیے عوام بھی بیٹھی ہوئی ہم مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص اگر تم سے یہ کہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب گر غصے میں کوئی قرآن کو نوچ لے پھار لے اٹھا کے پھیک دے تو اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا یہ کون سی فکر اس کے ہاتھوں سے غلطی سے قرآن چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو وہ اسے چومتی ہے اس کا تفارہ عدا کرتی ہے اس بے حرمتی کا تفارہ عدا کرتی ہے یہ قوم اہل سنت بل جماعت وہ ہے اس قوم سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی غصے میں نوچ کے پھار کے پھیک دے قرآن کو تو بھی اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا یہ کون سے فکر لارہے ہیں اس قوم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں میں نے مکمل دیکھا ہے تو یہ فیصلے پر پہنچا ہوں اس لیے اس کو یہ جو کہتے ہیں نا ازاتی کیا جلانا بھئی کیا لینا دینا ہے بھئی کیا لینا دینا ہے بلاوجی کی باتیں ہیں لیکن یاد رکھئے اور یہ ساری فکر آپ دیکھیں ان کی ساری تقریروں کو سن لیجئے آپ اٹھا کے میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ شروع کریں گے اس سے جس بات سے ہم معنوس ہیں نبی گائش نبی کی محبت نبی گادم نبی کی تازی یہ سب سے شروع کریں گے اور یہ سب تو ہماری فطرت میں بڑا اچھا لگتا ہے بھئی اور اچھا لگنا بھی ان چاہیے نبی بھی غلام ہے تو آقا کی بات سنکے اچھا تو لگے گئے لیکن یہ سب سٹارٹ ہے آپ کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرنے لیکن بعد میں جو ان کی تقریروں میں جو نتیجہ نکالتے ہیں اور جو دو جملے دیتے ہیں وہ ہر جملے کو آپ اٹھا کر دیکھئے وہ جو جمہور کا مسلک ہے ان کے وہ آخری پیغام اس سے انحراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے آخر کیا ضرورت ہے انہیں جمہور کے مسلک سے انکار اس سے انحراف خود گمرائی ہے آپ کیا کر رہے ہو کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیے ان کی یہ غلط فکر ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ارے بھئی آپ ایک طرف کہتے ہو کہ میں قابلین کا غلام ہوں ان کی خاتپہ ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں دوسری طرف وہ باتیں ان کے فکر سے آپ اختلاف جمہور کے مسلک سے آپ اختلاف اس سے انحراف کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کون سے پیغاملے رہے ہو کیا اور سب کام دنیا میں بن ہو گئے دیت کے مسلے میں آپ سب جانتے ہیں کیا جملہ تھا حضرت امام عظم ابو حنیفہ کا کال پیش کیا گئے تو کیا کہا تھا کہ اگر ان کی مثال کیا لاتے ہو تو ہمارے مدے مقابل ہیں ایک طرف اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہو ہنفیل مسلک کہتے ہو ایک طرف ان کا اپنے مدے مقابل کہتے ہو یہ وہ ساری چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہیں اب آپ ہی دیکھیں کیا ہو رہا آپ ہی دیکھیں کیا ہو رہا آپ نے وارٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا آپ انہیں سننی سکالر مانتے ہیں اپنا آئیڈیل ماننے کوئی نوجوان ہے ہمارے اچھی بات ہے باتیں اچھی سننا چاہیے نو ڈاؤٹ ہے لیکن شخصیت پرستی کا خوامان نکالو اگر سننے کی ضروری ہے تمہارے لئے تو پھر اپنی طبیعت میں اتنی پختگی پیدا کرو جو اچھی چیز ہے لے لو جو بری چیز ہے چھوڑ دو اگر یہ پختگی نہیں ہے تو پھر اچھی چیز بھی لینے مت جاؤ اچھی چیز لینے کے چکر میں برے بن جاؤ اگر طبیعت میں اتنی پختگی ہے تو ٹھیک ہے جو اچھی بات ہے لے لو اگر اتنی سمجھ ہے لیکن آپ اتنی سمجھ تو نہیں رکھتے اس میں اچھی کیا ہے وہ بری کیا ہے ان سب کوششوں کے پیچھے ایک کوشش ہے آپ کو سمجھ میں رکھئے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارے فتنے کیوں آ رہے ہیں اس کی وجہ ہے اس پین پر پانچ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے ایک مضبوط اسلامی ریاست اس پین پر قائم گیا پھر آپ تصور کیجئے اتنی مضبوط ریاست اور حکومت چند مٹھی بھر بچے ہوئے عیسائی جو اسلام نہیں لائے تھے جنگلوں میں بھاگ گئے تھے پناہ لیا تھے ان لوگوں نے ان پانچ سو سالوں میں نسلیں گزری ہوں گی لیکن وہ بکھرے ہوئے عیسائی بھاگے ہوئے جنگلوں میں عیسائی پھر جمع ہو کر کے انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام اور مسلمان کو اس پین سے نکال کر باہر پھک دیا یہ ایک بہت بڑا تاریخی سانے آ رہے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے جب فلسطین پر ازرائیلیوں نے قبضہ کرنا چاہا تو مسلمانوں کو کنٹرول میں کیسے کیا جائے ان کو بھی فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر پورا ایک گریٹ ازرائیل ایمپائر بنانے کا جو منصوبہ ان کا جب تک وہاں فلسطینی ہیں یہ ممکن نہیں ہے تو ان کو بھی ضرورت پڑھیں کہ فلسطینیوں کو نکالا کیسے جائے تو انہوں نے اسپینش سے پوچھا کہ اے اسپینیوں یہ بتاؤ کتنی مضبوط اسلامی سلطنت تھی تو مٹھی بھر عیسائیوں نے آکھر انہیں اسپین سے نکال کر باہر کیا کیسے کیا کیسے یہ قابل غور باتی سے آپ نے سنائے تو ان اسپینیوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے کیا کیسے ہم نے کچھ نہیں کیا صرف ایک کام کیا کہ یہ جو مسلمان تھے نا عوام تھے نا ان کے دلوں میں جو اپنے علماء پر اعتماد اور یقین تھا نا اس اعتماد اور یقین کو ہم نے کمزور کر دیا یہ عوام علماء سے دور ہو گئی اس کے تعلق کو اس کے اعتماد کو ہم نے عوام کی دلوں میں کمزور کر دیا یہ عوام بکھر گئی اسے ہم کو نکالنا آسان ہو گیا کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے تو اس میں جانبین کا قصور ہے ہمارا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے اب ہمیں اس انداز پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اپنی عوام کو اعتماد مندینا پڑا ہے یہ اعتماد توڑنے کی کوشش کر دیا اور ہندوستان میں آپ دیکھیں سارے فتنیں کریں ہمارے وہ اکابری جنہوں نے ہم پر بڑے حسان کیے ہیں میں کسی محفل میں انہیں یاد نہ کروں یہ ناشکری ہے یقیناً جب وہابیت میں فتنیں اٹھائے یہاں پر ہندوستان کی زمین پر ان محسنوں کو یاد کرنا چاہیے یقیناً انہوں نے کیا کیا ہے فرقِ باطلہ کا رت کیا ہے لسنت والجماعت کو تقویت دی مضبوطی بھی وہ دلائل وہ نصوص چھوڑ کر گئے ہیں جس کے سامنے کسی کی جورت آج تک نہیں کہ کھڑا ہو سکے لیکن مجھے بتاؤ کہ آج کوئی اختلاف ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے مابع ہیں تو نہ ہم آپ کا محاظبہ کرتے ہیں نہ آپ ہمارے کرتے ہیں سیدھے پلچ کر فاضلی بریلی کی طرف جاتے ہیں ان کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کیوں ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ مجھ سے یہ بتائیے اس کے پیچے کچھ نہیں ہے ہمیں برا کہنے سے اہل سنت والجماعت کمزور نہیں پڑے گی لیکن ان اکابلین کے دلوں ان کا جو عزتیں عزمتیں جو ان پر اعتماد قوم کا ہے جب ان اکابلین کے حوالے سے قوم کے دلوں میں اعتماد کمزور پڑے گا کو اہل سنت والجماعت بکھرے گی یہ ایک سادش ہے کانسپریسی ہے میں سادات سے بھی معدب ہو کہتا ہوں میری آواز جائے گی یقین انکل شوشل میڈیا پہ خدا را فکر کرو خبر لو فاضل بریولی کے بارے میں کہتے ہو جس کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہو سادات کی محبت اور عدب کا جس نے وہ ایک ایسی مثال قائم کی ہو جیسی نظیر و مثال ملتی نہیں ہے اس عدب کی اس محبت کی تم انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں کیا ظلم کر رہے ہیں خدا را اپنی سمجھ سے بعد باز آؤ وَنَا يَقِين جانو فَالِ بریولیوز ذات کا نام ہے یہ کسی کے باپ اور دادا اور عشتدار بعد میں ہوں گے لیکن اس جماعت اہل سنت والجماعت کے موسن پہلے ہیں اللہ کی نعمت پہلے ہے کوئی دعوی نہیں کر سکتا کہ میرا حق زیادہ اور ائی بات خانوادِ شفیہ کی میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں خانوادِ شفیہ فالِ بریولیوز سے بے لوس محبت کرتا ہے بے لوس محبت کرتا ہے بے لوس کل بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہے بے غرض کرتا ہے میں پوری بے باقی سے کہتا ہوں ان کی تازیم ان کا عدب ان سے محبت بے لوس ہے اس لیے کہ فالِ بریولیوز سے نہ ہماری آخرت ہے نہ ہماری دنیا ہے بے لوس آخرت کے لیے بھی ہمارے بزرگ کافی ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں کی نزبت کافی ہے لیکن پھر بھی ہم بے لوس محبت کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کی تازیم کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عظمتوں پہ اگنے اٹھنے والی ہر انگلی کا جواب دینا ہم چاہتے ہیں ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے گی اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں آج کتنا بڑا ستم ہے کتنا بڑا ستم ہے کہ ناکابرین کو گالیاں بکھی جاری ہیں اور ہماری ذریعتیں سوئی گئی ہم خاموش ہیں کیوں خاموش ہوگئے ہم بکھرے گئے میرے پیارے جمع ہو جاؤ جاؤ آپ کا اتحاد سب کو خاموش کر رہے کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں ایک میٹن ہوئی خالی ہماری ایک کوشش ہوئی عجیب و جی پریشانیاں لاحق ہوگئے بھئی کیا پریشانی ہے بھئی آپ جتنے بھی باطل فکر و نظریات کے مالک حضرات ایک جگہ راتوں بھر میٹنگ کر سکتے ہیں ہم محمد سے چند ہمہ بیٹھ کر مل نہیں سکتے ہیں آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس لئے میں حضرات میں خوش بھی بہت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اور مضبوط کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی پہلا ظال لکیہ ہے میرے پیارے عوام سے میں آپ سے کہوں گا خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے یہ مسئلہ عقیدے کا عقیدے کا مسئلہ ہے اگر یہاں آپ گستاخوں کے بیچ رہ کے خدا نہ خاصتہ گستاخ ہو گئے تو آپ سمجھ لیئے کہ آخرت کیا ہو یہ کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ معمولات کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو گنہگار بنائے گا یہ تو گستاخ بنا کر ایمان بھی جا سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو روکیے اور اپنے علماء پر اعتماد کیجئے اور علماء سے بھی کہوں گا بہت محتاط رویہ اختیار کیجئے کسی مسائل کو بیان کرنے میں پوری ذمہ داری سے بیان کیجئے اور میں نے ایک پیشکش کی ہے اور ایک تجویز رکھی ہے جو بھی ذمہ دار حضرات تھے اور انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں گا سارے اہل سنت والجماعت کے جو مراکز ادارے ہیں جو خانکائیں ہیں ان کے ذمہ داروں کے بیچ میں یہ رکھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ باقی جو مسائل دارالفتہ ہیں ہمارے وہ جواب دیں لیکن ایک مسئلہ جب کسی کی ایمان و کفر کا ہو یا گمراہیت کا ہو یا خالی اسلام ہونے کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے پر سارے دارالفتہ اس پر فتوے نہ دیں بلکہ سارے مراکز سے جو ادارے ہیں مرکزی اور جو خانکائیں ہیں مرکزی ان سے اگر وابستہ کوئی ادارہ ہے تو وہاں سے مفتیان اکرام کو لے کر کے ایک پینل بنا دیا جائے مرکز بریلی شریف ہے اسی کو رکھا جائے اور وہ پینل جب کوئی کسی بھی دارالفتہ میں کوئی اس طفتہ آئے کوئی اس طفتہ آئے تو وہ اس پینل کو فارورڈ کر دیں وہ سوال اس کے پاس پہنچ جائے گا پینل کے لوگ جمع ہوں پھر وہی طریقہ اپنائے جائے کہ اس سے رابطہ کیا جائے اتمامِ بجت کیا جائے محاسبہ کیا جائے اس کو تاویلال کا راستہ دیا جائے پھر جب انتہائی درجے کو ہو جائے تو اجمائی طور پر اس پر بحث و مبائسہ کر کے ایک فیصلہ صادر کیا جائے وہ فیصلہ پوری اہل سنت والجماعت کا ہو یہ میں نے ایک تجویز رکھی ہے اور میں اس پر کوشش کر رہا ہوں کہ سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں تو اس کی بڑی ضرورت میں نے محسوس کی اس کو تھوڑا پاون بنایا جائے تھوڑا سا اس کو محتاد بنایا جائے اور پاون بنایا جائے تاکہ اس کا ایک بھرم رہے آج تو کیا پہ باقی ہے واقعی میں میں نے سنا کہ صاحب آپ کے اوپر کتنے فضوے لگے کہیں نبیل کہیں تب ابھی آپ کو شورت نہیں ملے گی دو چار فضوے جب تک نہیں لگیں گے شورت نہیں ملے گی کیا بنا لیا ہے واقعی میں سچا ہی ہے تو ہم کو ان سب چیزوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا ہم کو وائنڈ اپ ہونا ہے پھر اسے لوٹنا ہے اسی اہد ربطہ کی طرح اس طرف لوٹنا ہے تو بہت سے چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا دین کے معاملات میں عقائد کے معاملات میں شرعی معاملات میں خدا رہا اب کوئی سمجھوتا مت کی چیز آپ اللہ مالک دیتے ہیں ایک دن مدرسے کی شکل نہیں دیکھی اب یہ حضرت جامعی کا اگر پنایا واقع قائدہ لے لے تو مولوی لکھنے کے لائق کوئی نہیں نکلے گا اللہ ماں کہاں سے ہو جائیں گا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی کوئی مارکٹ بھی ملتا ہے تو خدا رہا یہ جو سخاوت ہے اس دروازے کو بن کی جس کا جو حق ہے وہ دو یہ اور بس میں یہی چاہوں گا یہ محبت رہی ہے یہ ہمنا یہ نشست کسی کے اختلاف میں نہیں ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ ہم غور و خوض کریں کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے اقدام کیا ہوں گے اس بابت سے یہ بات مکمل کر لیئے کہ جن کے جن کے موقف واضح نہیں ہیں مشکوک ہیں علماء اسی وقت اس میں شرکت کریں جب تک کہ ان کے موقف کی وضاحت نہ ہو جائے دوسری چیز جہاں ایک ہمارے اس کا اعلان کا دوسرا موقف یہ تھا حضرت امیر مابیہ کے حوالے سے بات ہے بتائیا سارے لوگوں نے جمہور کا مسئلہ کے صحابی تھے باعث تقریم ہیں باعث تقریم رہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں